موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ جو سلمہ میں آج آپ مرانے لگے ہیں بوفلز اس کے لئے جو جیسے ہمیں چاہیے ہوں گی دو کب میں نے بھرکے وادہ لیا اس کو میں نے چھان لیا ایک اڈالی میں نے چینے لی ہے ایک کب میں نے بھرکے دودھ لیا ہے دو اڈالی میں نے انڈلی ہے ان کو میں نے توڑ لیا ہے چلیں میری رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میدے میں چینے آڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ساتھ ہی میں یہ دو جوڑنے میں نے توڑ کر رکھے تھے اس کو ڈال دوں گی اب اس کو آرامر ہم سے مہنس میں دودھ ڈالوں گی آدھا ڈالوں گی اور اس کو میش کروں گی آپ جو کب میں نے بچایا تھا یہ بھی ڈال دوں گی پورا میں اس میں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کروں گی چینے اس میں اچھی طرح میلٹ ہو جائے اس کو اپنا میں نے بیٹ کرنا ہے کہ چینے بھی میلٹ ہو جائے اور انڈے بھی اس کے اندر میلٹ ہو جائیں اس کو میں نے بیٹے کی مدد سے بیٹ کر لیا اچھی طرح اس کو اتنی تکنس میں ہم نے اس کو بنانا ہے اگر آپ کو اس میں دودھ کم لگے کہ یہ گاڑا ہوگیا تو آپ مزید دودھ ڈال سکتے ہیں اس کو اتنے اس میں ہم نے اتنا ڈالہ رکھنا ہے بس فائبر میں میں نے 3 چمچ آئیل ڈال دیں بھرکے اور اس کو میں نے تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے رکھا ہے اب اس کے اندر میں یہ اس کا میدہ ڈالوں گے اس کا پلس کا یہ دیکھیں اس میں لائے رحمان دلیا پھلاتے ہوئے ڈالنا ہم نے اس کو فلم کو ہم نے بلکل لائٹ رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائیں اب اس کی میں سائٹ کو پلٹوں گی ایک سار س میں لائے یہ ایک ہیل دی فوڈ ہے اور آپ اس کو ناشتے میں بھی اس کو بچوں کے لئے تیار کر سکتے ہیں لنچ موکس میں رکھنے کے لئے اور شام کی چائیں میں بھی اور بچوں کو یہ ہے اندھی فوڈ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دونوں سائٹوں سے پکچو کریں اب میں اس کو کارنے لگوں لیٹ میں نکالوں گے اب یہ کوئر بناتا ہے ہمیں یہاں پہ اس کو ملکل دی ہے اب یہ نیچے سا پکے گا مات اٹھوں گے اب اس کو تار گئیں اب اس کو پکچو کریں اس کو ملکل دی ہے پانچ مین میں بننے والی ڈیش ہے یہ ہماری ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں بہتی نرم اور سوفٹ ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اور شکریہ اللہ حافظ